نحمدہ و نسلی علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا عِدَّةَ الشَّهُورِ اِنَّا اللَّهِ سُنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ مِنْهَا عَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اما بعد ناظرین اکرام میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اللہ کی کتاب میں یہی قعداد لکھی گئی ہے اور ان میں سے چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں یہی دینِ قیم ہے پس تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا دنیا میں جتنے بھی کلنڈر ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کسی ملک کے ہوں کسی دور کے ہوں آپ دیکھئے کہ ان کی گنتی بارہ ہی ہے یہ نظام کائنات یہ تلوع غروب غروب کا نظام یہ چاند اور سورج کا نظام اس انداز سے ہے کہ بہرحال ہر تقویم اور ہر کلنڈر کے مہینوں کی گنتی بارہ ہی ہے اس وقت دنیا میں کئی تقویمیں ہیں کئی کلنڈر ہیں ایک ہے ہمارے ہاں جسے ہم عرف عام میں ایسوی کلنڈر کہتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جنوری فروری مارچ والا کلنڈر ایک ہمارے ہاں چلتا ہے جسے دیسی کلنڈر کہا جاتا ہے بکر ماجیت کی طرح منصوب ہے اسی طرح چین میں ان کا اپنا کلنڈر ہے ایران میں ان کا اپنا کلنڈر ہے دیگر کے یہ قوام میں بھی اپنا کلنڈر ہے لیکن مسلمانوں کے ہاں خواہ وہ عرب سے تعلق رکھتے ہوں یا عجم سے تعلق رکھتے ہوں افریقہ میں ہوں ایشیا میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کے ہاں جو اسلامی تقویم ہے ہجری کلنڈر کے نام سے ہماری بدقسمتی یہ ہے بحیثیت مجموعی کہ ہمارے لوگوں کو اپنے اس اسلامی کلنڈر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں مہینوں کے نام تک نہیں جانتے زیادہ سے زیادہ جانیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ جس مہینے میں جلوس نکلتے ہیں یا مجالس پڑی جاتی ہیں یا ماتم ہوتا ہے یا صحابہ اکرام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے محرم اور زیادہ زیادہ محرم الحرام یا جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس کو رمضان کہا جاتا ہے یا جس مہینے میں حاج کیا جاتا ہے وہ مہینہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جو معروف ہے اسے ہم ربی الول کہتے ہیں ان چند مہینوں کے ناموں کے علاوہ باقی مہینوں کے نام جو ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہوتے یہ ایک علمیہ ہے جبکہ ان مہینوں کے بارے میں معلومات رکھنا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی عبادات اسلامی احکامات کا تعلق ان مہینوں کے ساتھ ہے اس لیے ان کے بارے میں آگ ہی ضرور رہنی چاہیے معلومات اور علم ضرور ہونا چاہیے اب دیکھئے اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بارہ مہینوں کی تعداد کو بھی بیان کیا ہے اور چار حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر کیا ہے اب وہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت ہے جب آپ نے حجت الودا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ زمانہ گھونگ ما کر اپنی اصل حیت میں اپنی اصل شکل میں اپنے مقام پر آ گیا ہے یہ در حقیقت اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کے رہنے والی لوگ تھے وہ حرمت والے مہینوں کا احترام ضرور کرتے تھے لیکن حرمت کے اور احترام کے باوجود وہ ان مہینوں کی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر لیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے جب حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے مطلب یہ تھا کہ ام مہینے جو ہیں اپنی اصل مقام پر آ گئے ہیں اور فرمایا کہ بارہ کی گنتی ہے یہ آیت مبارکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ فرمائی کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر وضاحت فرمائی کہ وہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں فرمایا کہ تین مہینے تو وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ اکیلہ الگ سے واقع ہوا ہے اب یہ تین مہینے جو پہ در پہ آتے ہیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے وہ کون سے ہیں ذلقادہ ذلحج اور محرم الحرام اور جو اکیلہ ہے اس کے بارے میں پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ واحد بین جمادہ و شابان وہ مہینہ جو جمادہ اکھرا اور شابان کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں جسے آج ہم رجب مرجب کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضاحت کیوں ارشاد فرمائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے حرمت والے مہینوں کا تو احترام کرتے تھے بہت زیادہ احترام کرتے تھے یعنی عرب کے رہنے والے بڑے زی انتقام تھے وسیلے تھے لڑائی اور جگرے پر مائل رہتے تھے اگر کسی کے ہاں کوئی قتل ہو جاتا تو جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتے تھے آرام سے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ بعض اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے کس وقت گھر میں آئیں گے جب انتقام لے لیں گے بعض لوگ لباس تک تبدیل نہیں کرتے تھے کہ پہلے انتقام لیں گے پھر لیکن زی انتقام ہونے کے باوجود وسیلے ہونے کے باوجود لڑائی اور جگرے کی طرح مائل ہونے کے باوجود ان کے ہاں حرمت والے مہینوں کا احترام یہ تھا کہ جیسے ہی حرمت والے مہینے کا چاند طلوع ہوتا وہ اپنے اصلے رکھ دیا کرتے تھے اور ایسے میں وہ قاتل جس کی تلاش میں وہ مارے مارے پھرتے تھے اگر انہیں سامنے دکھائی دے جاتا تو ایسے ہو جاتے جیسے وہ اندے ہیں یا اس قاتل کے بارے میں اگر کوئی خبر ان کے کاند میں ڈال دیتا تو ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں وہ بہرے یہ تھا ان کے ہاں حرمت والے مہینوں کے احترام کا معاملہ تو اب انہوں نے کیا کیا اپنی اگراز کی وجہ سے انہوں نے حرمت والے مہینوں کو تبدیل کروانا شروع کر دی ہے حاج سے فارغ ہو کے جاتے تو اب بنو کنانا کا جو کاہن تھا یا کاہن ہوتا اس کی مٹھی گرم کرتے اور اپنے مطلب کے مہینوں کو حرمت والا قرار دے لیتے یا آگے پیچھے کروالیتے مثلا محرم کے مہینے کو کہتے کہ اس کو سفر کے بعد لے آؤ یا رجب کو بالخصوص رجب کو زیادہ تبدیل کروانا کرتے تھے اس لیے کہ محرم اور ذلقات کا مہینہ تو حاج کے سفر کی وجہ سے گزر جاتا تھا مثلا ذلقات کے مہینے میں حاج کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں عرفات میں مصدلفہ اور مینہ میں پہنچنے کے لیے حاج کے مقصوص عبادات یا مقصوص جو رسومات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے جانے کے لیے ایک مہینہ وہ سفر میں گزر جاتا تھا ایک آتے ہوئے گزر جاتا تھا تین مہینے یہ جو ہے حاج کی وجہ سے زیادہ تر بسر ہو جاتے کافلے بھی آتے جاتے تھے تو حاج کی وجہ سے احترام کی وجہ سے وہ لوگ رکے رہتے لیکن رجب کے مہینے کو تبدیل کروالیا کرتے تھے پیسے دے کر کبھی اس کو ربیل اول کے بعد لے آتے کبھی اس کو ربیل ثانی کے بعد لے آتے کبھی جمادہ سے پہلے لے آتے کبھی شابان کے بعد لے آتے صرف ایک قبیلہ بنو مذر ایسا تھا کہ جو رجب کو اس کی اتنی جگہ پر رکھتا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا کرتا تھا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رجب جو بنو مذر کے ہاں ہے اور وہ رجب جو جمادہ اکھرا اور شابان کے درمیان میں یہ جو مہینوں کی تبدیلی کرواتے تھے اس کو استعلاع میں کہتے تھے نصی اسی لئے یہ جو آیت نمبر 36 ہے اسے اگلی آیت آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزر نے رشاد فرمایا انما نصیع زیادتن فی القف کہ نصیع کی رسم جو ہے نا مہینوں کو تبدیل کروالینا حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کروالینا یہ رسم نصیع جو ہے یہ نہ صرف کفر ہے بلکہ کفر کے اندر اضافے اور زیادتی کا باعث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آج کے بعد نصیع نہیں ہوگی آج کے بعد مہینے تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت سال کے سارے مہینے اپنی جگہ پر ہیں اور اس کے بعد اسی طرح ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار حرمت والے مہینوں کو بیان کر دیا اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے علاوہ رمضان کے بعد شوال کے روزے جو ہیں شوال والا مہینہ ہے اس سے پہلے شابان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی قصد کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے رجب کا مہینہ تو ہے ہی حرمت والا تو یہ جو ہے تقویم اسلامی تقویم اس کے نام وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیق کی ہے اور اللہ کے نبی کے دور میں تھے تواریخ کے اندر ہے کہ یہ نام پہلے سے عرب کے ہاں موجود تھے اور بعض روایات کے مطابق تاریخ دمشق کے مطابق اور جو کتابیں ہیں تواریخ کی ان کے مطابق یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہیں اور بہت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہیں تو یہ ایک پرانی رسم ہے اور یہی وجہ ہے ہم ثابت بھی کریں گے دلائل کے ساتھ کہ اس وقت سب سے پرانا کلنڈر اگر کوئی ہے یعنی سب سے پرانا سال جو مہینوں کی مناسبت سے آج بھی دنیا کے اندر رائج ہے تو وہ صرف کمری تقویم کمری کلنڈر ہے کمری مہینوں والا ہے برنہ جتنے بھی مثلا ہمارے ہاں یہ جو ایسوی کلنڈر ہے اگرچہ آج مثلا اس سال کو ہم کہتے ہیں دو ہزار بیس کا بیس بیس کا ٹو زیرو ٹو زیرو کا یعنی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ فانسی کے لئے لے کر گئے تھے اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے تو شاید بیس سو بیس سال گزر چکے ہیں لیکن اس کو بھی پندرہ سو بیاسوی ایسوی کے اندر بنایا گیا تھا اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوئی اور آج بھی محققین عیسائی محققین یہ بات مانتے ہیں کہ اس کے اندر پانچ یا چھ سال کی ایک جھول رہ گئی ہے یعنی اندازہ لگانے والوں سے کمی رہ گئی ہے تو کہلواتا تو یہ اس وقت سے ہے لیکن بنا یہ بات میں ہے ہم انشاءاللہ ثابت تو بہرحال قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت تو میں نے تراوت کی تھی آیت نمبر چھتیس اسی طرح سورہ بکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی نائن ایک سو نواسی اس کے اندر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسعلونکا ان الاحلہ کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مہینوں کے بارے میں چاند کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کو واضح کرتا ہے اور حج کے مواقع جو ہیں یا حج کے اوقات جو ہیں ان کی مناسبت سے ہے یعنی چاند کی مناسبت سے وہ لوگ اپنے امور جو ہیں ان کو سار انجام دیا کرتے تھے اب دیکھئے جتنے بھی کلندر اور جتنی بھی تقعویم ہیں یعنی تقویم جو کلندر ہیں ان کو جاننے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے مثلا انگلیش کلندر ہے بکرمی کلندر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے اب دیکھئے جو انگلیش کلندر ہے جسے ہم ایسوی کلندر کہتے ہیں اس میں بارہ مہینے تو ہیں لیکن کچھ تیس کے ہیں مہینے کچھ اکتیس کے ہیں اور ایک مہینہ ایسا ہے جو اکثر اٹھائیس کا ہوتا ہے اٹھائیس دن کا لیکن چار سال کے بعد اس کو انتیس کا بنا دیتے ہیں اب یہ جاننے کے لیے کہ کب وہ فروری کا مہینہ جو ہے اٹھائیس کا ہوگا کب انتیس کا ہوگا یا یہ جاننے کے لیے کہ کون کون سے مہینے جو ہیں وہ تیس کے ہیں اور کون سے مہینے اکتیس کے ہیں یہ جاننے کے لیے علم رکھنا پڑے گا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس معلومات ہوں اور ہمارے ہاں جو دیسی کلنڈر ہے یہ جیٹ ہار یہ بساک یہ ساون بادوں کا جسے ہم بکرمی کلنڈر کہتے ہیں اس کی بھی صورتحال بڑی مختلف ہے سارے مہینے جو ہیں وہ تیس دن کے ہیں تیس دن کے ایک مہینہ جو ہے بساک وہ اکتیس دن کا ہے اور جو ہے جیٹ اور ہار دو مہینے یہ بتیس بتیس دن کے ہیں اب یہ جاننے کے لئے کہ کون سے دن تیس دنوں کے ہے کون سے مہینے تیس دنوں کے ہے کون سے مہینے جو ہیں وہ اکتیس دن کے ہیں کون سے مہینے بتیس بتیس دنوں کے ہے علم رکھنا پڑے گا جبکہ کمری مہینہ جو ہے ایک عام آدمی جو پڑا لکھا نہیں ہے جس نے کبھی ایک مٹ کے لیے بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا نصد کسی کسانے زانوے تلمس طے کیے ہیں وہ بھی اس کا حساب رکھ سکتا ہے مثلاً اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ چاند جو بھی دیکھ پائے گا وہ شہروں کا رہنے والا ہو وہ دہات کا رہنے والا ہو وہ انسانی عبادیوں کا رہنے والا ہو وہ جنگلات میں رہنے والا ہو وہ سہرا میں رہتا ہے پہاڑوں پر رہتا ہے جنگلات میں رہتا ہے کہیں بھی رہتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ سینسی علوم سے آشنا ہو نہیں اگر وہ چاند دیکھ سکتا ہے تو وہ اندازہ بھی کر سکتا ہے اب یہ دیکھئے دو ہاتھ ہیں دو ہاتھوں پہ پندرہ پور اساتھ پر ہیں پندرہ پور اساتھ پر ہیں بڑا آسان ہے گنتی کرنا مثلاً چاند تلو ہوا تو آپ گنتے جائیں گے گنتے جائیں گے اور جب چاند کیا آغاز ہوگا تو باریک ہوگا چاند آپ کو پتا چل جائے گا کہ مغرب کی طرف سے یہ باریک چاند ہے تو یہ ابتدائی دن کا ہے اور اگر مشرق کی طرف ہے باریک تو اس کا مطلب ہے کہ آخری دن کا ہے تو ایک تو یہ اندازہ لگانا بڑا آسان ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند دھلکنا شروع ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب چاند کی مدد جو ہے ختم ہو رہی ہے اب نئے چاند کی تلاش میں آپ ہوں گے تو تب تک پور آپ کے مکمل ہو چکے ہوں گے تو یہ بہت آسان ہے چاند کی مناسبت کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے حوالے سے ہمارے جو احکام رکھے گئے ہیں اسلامی احکام عبادات اور دیگر معاملات کو کمری مہینوں کے ساتھ جو متعلق کیا گیا ہے اس میں در حقیقت اسلام کے عالمگیر ہونے کی بھی اکاسی ہوتی ہے کہ دیکھئے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے ہیں اگر آج یہاں گرمی ہے کسی اور جگہ پہ تھندک ہے تو کالی یہاں تھندک ہوگی تو وہاں موسم جو ہے کچھ اور ہوگا یعنی گھومتا رہتا ہے جس طرح دن گھومتے ہیں موسم گھومتے ہیں اسی طرح یہ عربی مہینے بھی گھومتے ہیں تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے این فطرت کے مطابق کمری مہینوں کو رکھا ہے سورج کے حوالے سے آپ دیکھئے چاند آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کم ہے مثلا چودویں کے چاند ہوگا تیرویں چودویں پندرویں آپ کو پتہ چل جگا ہے یہ ہمیں بیز کے چاند ہے مغرب کی طرف سے بریق چاند چڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل جگا مشرق کی طرف بریق ہے تو آپ کو پتہ چل جگا لیکن روز آپ سورج کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ یہ ابتدائی مہینے کے ابتدائی ایام کا سورج ہے یا اختتامی ایام کا سورج ہے تو اس لیے این فطرت کے مطابق ہے اب ضرورت جو ہے اب دیکھئے ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اس گفتگو میں بتائیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے اقتصار اور وضاحت کے ساتھ کہ کمری مہینوں کی فضیلت تو ہے ہی ہے ضرورت کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں دیکھئے جیسے جیسے انسانی عبادی بڑی اور جیسے جیسے انسانی زندگی جو ہے اس کو توالت ملتی گئی لمبی ہوتی گئی دور گزرتے گئے تو اندازے کرنے کے لیے حالات کو جاننے کے لیے بالخصوص تاریخی معاملات سے تعلق رکھتے ہوئے اندازہ لگانا بہت ضروری تھا کہ کون سا واقعہ کب ہوا پہلے انسان جو ہے اس نے اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ تحییت تسلیم کو جب زمین پہ اتارا گیا تو آغاز میں حبوت آتم آدم علیہ السلام جو ہے اس کو بنیاد بنا لیا کہ اس کے اتنے دن کے بعد اتنے دن کے بعد اتنے دن کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا توفان آیا تو اس کو بنیاد بنا لیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو معاملہ ہوا آگ میں ڈالنے کا اس کو بنیاد بنا لیا میں یہ چیزیں اندازہ سے نہیں کہہ رہا یہ چیزیں ہماری اسلامی تاریخ کا یا کتابوں کا حصہ ہیں کہ حضرت نوح کا جو توفان تھا اس کو بنیاد بنایا گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ تھا آگ میں ڈالے جانے کا اس کو بنیاد بنایا گیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا تو اس کو بنیاد بنایا گیا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پار اترے تو اس کو بنیاد بنایا گیا اور خود جو لوگ تھے نمرود کے دور کے بابل کے اندر ان کے ہاں اپنی ایک تاریخ تھی اپنی ایک تقویم تھی اسی طرح فیرونیوں کی اپنی ایک تقویم تھی پھر حضرت دعود علیہ السلام ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس حکومت کو بنیاد بنا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے بنا لیا آپ دیکھئے عربوں کے ہاں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے حوالے سے سوچا جانے لگا فلان جنگ کے بعد یہ فلان جنگ کے بعد یہ فلان جنگ کے بعد یہ اسی طرح واقعہ فیل ہوا تو اس کو بنیاد بنا لیا گیا تو اسی طرح مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ فلان واقعہ کے بعد اتنا عرصہ فلان واقعہ کے بعد اتنا عرصہ فلان واقعہ کے بعد اتنا عرصہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپین موررخ ہیں انہوں نے جب گریگوری کلنڈر کو اختیار کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منصوب ہے جو عرف عام میں عیسیٰ کلنڈر کہلاتا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے جو حالات گزرے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اتنے قبل مسیح اتنے قبل مسیح اتنے قبل مسیح یعنی اتنے پیچھے چلتے گئے تو یہ اس وی کلنڈر کو اہمیت ضرور ملی لیکن اصل واقعات جو تھے ان کو صرف جانچنے کے لیے یہ مشکل صورتحال جو ہے اس کو اختیار کیا مثلا کوئی چیزیں میں نوٹ کر کے لائیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گوشت اظہار کروں کہ جب مثلا جس طرح میں نے پہلے ارض کیا ہے کہ حبوت آدم علیہ السلام پھر طفان نو علیہ السلام پھر نار خلیل علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کا خروج مصر سے حضرت دعود حضرت سلیمان ان چیزوں کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا ہے تبری نے اپنی تاریخ کے اندر اور البدایا ونہایا میں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح بائبل کے دو حصے ہیں ایک ہے اہنمہ قدیم جسے اہنمہ عطیق کہا جاتا ہے اور ایک ہے اہنمہ جدید اہنمہ عطیق کے اندر اسفار خمسہ میں سے ایک ہے تکوین سفر تکوین یعنی کتاب تکوین جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر اصحاب اکرہ سات اور آٹھ کے اندر ہے کہ طفان نوح کا زور اور اس کی قوت دوسرے مہینے کی سترہ تاریخ سے لے کر ساتوے مہینے کی دس تاریخ تک رہی یعنی جو طفان نوح تھا اس کا زور جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس دن تک رہا یہ سفر تکوین کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے یہاں اس وقت بھی مہینے موجود تھے تب ہی تو یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے مہینے کی سترہ تاریخ سے ساتوے مہینے کی دس تاریخ تک تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے موجود تھے تو تب ہی اسی طرح بنی اسرائیل کے ہاں جو کتاب ہے کاموس المقدس اس میں صفر خروج یہ بھی اہد ناماتی کی ہی کا حصہ ہے اس کے باب نمبر تیرہ کے اندر جو فکر نمبر چار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ماہ عبیب کا تذکرہ موجود ہے یعنی جو ان کی اس وقت کی جو تقویم تھی اس کا ایک مہینہ تھا فیرونیوں کی تقویم تھی اس میں عبیب کے نام سے ایک مہینہ موجود تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابیں اور یہ جسے ہم کہتے ہیں اشورہ ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ دس محرم لیکن وہ ان کا ایک مہینہ تھا تشتری اس کی دس تاریخ وہ بیان کرتے ہیں یعنی ان کے اپنی تقویم تھی لیکن جو لوگ آگے تھے خطہ عرب کے اندر اور یہاں آ کر انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو وہ نہیں چلتے تشتری وغیرہ جو ہے یہاں نہیں چلتے یہاں تو محرم اور سفر وغیرہ چلتے ہیں تو انہوں نے محرم کی دس تاریخ کو روضہ رکھنا شروع کر دیا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حجرت کے بعد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب روضہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھئی تم کیوں رکھتے ہو تو کہنے لگے جی ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب و عزت نے فراؤن اور آل فراؤن سے نجات دلائی تھی تو شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا ناہنوہ حق کو میں تم سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق رکھتا ہوں قربت رکھتا ہوں میں تم سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار ہوں نبوت کے حوالے سے اللہ کی بندگی کے حوالے سے اللہ سے تعلق کے حوالے سے سلسلہ رسالت کے حوالے سے تو یہ جو دن تھے یا ایام جو تھے مہینوں کے یہ ان کے ہاں موجود تھے ناظرین کرام ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازہ دیجئے ہم چاہتے تھے کہ اس موضوع کو یعنی سنہ ہجری جو ہے اس کے آغاز کے حوالے سے اس کی اہمیت اور خصوصیت کے حوالے سے ایک ہی نشست میں بات مکمل کر لیتے لیکن بہرحال بات جو ہے زیادہ اہم ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جہاں پہ یہ سلسلہ ہم توڑ رہے ہیں وہی سے جوڑیں گے انشاءاللہ رزیز اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم کسیل سلام علیکم موسیقی